بسم اللہ الرحمن الرحیم پھرو کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بے شک انسان کا مہمت پیدا ہوا ہے یعنی جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے اور جب اس کو بلائی یعنی مال پہنچتا ہے تو بخل کرنے لگتا ہے سوائے ان نمازیوں کے الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَاءِمْ وَالْمَحْرُومُ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّ مَشْفِقُونَ جو اپنی نماز پر برابر توجہ رکھتے ہیں اور جن کے مالوں میں سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والوں کے لیے سب کا حق مقرر ہے اور جو قیامت کے دن کا احتقاد رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈردنے والے ہیں اور واقعی ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَىٰ أَسْوَاجِمْ اَمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ وَتَغَارَىٰ أَذَارِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ اور جو اپنی شرمگاہوں کو حرام سے محفوظ رکھنے والے ہیں لیکن اپنے بیویوں سے یا اپنی شرعی لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانے کا طلبگار ہو ایسے لوگ حد شرعی سے انکلنے والے ہیں والذین ہم بی اماناتیم وعدیم راعون والذین ہم بشاداتیم قائمون والذین ہم على صلاتیم یحافظون اور جو اپنی سپردگی میں لے ہوئی امانوتوں کو اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں اور جو اپنی فرد نمازوں کی پابندی کرتے ہیں بس ایسے لوگ جنت میں عزت سے داخل ہوں گے بس ایسے لوگ جنت میں عزت سے داخل ہوں گے